آپ کو بتا ہے ایک سو ساٹھ سالوں سے لوگوں کو یہاں ڈر لگ رہا ہے ایک سو ساٹھ سال سوچئے اور یہ مکان اتنا زیادہ ڈر آونا ہے کہ آس پاس پہلے جب مکان ہوا کرتے تھے وہ سب چھوڑ گئے اور دیرے دیرے وقت موسم اس کے بدلتے ہوئے وہ خندر میں بدلے اس کے بعد ایک میدان میں اور اب اس کے آس پاس کوئی مکان بنانا چاہتا نہیں ہے نوشکار میرا نام نیتن ہے آپ سن رہے ہیں چاچا کا ریڈیو مطلب دیکھ رہے ہیں میں یہاں سے ولاغ موی ریوز آرٹیکل لے کر آتا رہتا ہوں یہ جو آج میں آپ کو بات بتانے والا ہوں یہ ایٹین سکسٹی ٹو کا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے لکھا بھی ہے کہ ایٹین سکسٹی ٹو میں بولڈی ریکٹری نام کا ایک مکان کا نرمان انگلینڈ کے ایسیکس میں ہوا تھا یہاں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جسے بولڈی کہتے ہیں اس کے اندر بتاتے ہیں لوگ جو مطلب یہاں پر کام کر کے گئی تھے یا جو آس پاس کے نیبرز تھے کہ بھوت پریت ان پر جن پر آتماوں پر ہم کبھی یقین نہیں کرتے تھے لیکن جب سے اس مکان کے آس پاس آئے ہیں ہر چیز پر یقین ہو گیا بھوت پریت ہوتے ہیں پریت آتمایں ہوتی ہیں اور یہ اتنا زیادہ ان کے مند میں گھر کر گیا کہ انہوں نے کچھ دنوں تک یہاں سے جب تک نہیں چلے جاتے ان پریتوں کی پوجہ بھی کری ہے ان کے مند میں جو ڈر بیٹھا اور اسے آپ اگر سرچ کریں گے تو سرچ کر سکتے ہیں Most Haunted House of Britain اور یہ 160 سال پرانا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سمیں آپ کو بتاتا ہوں یہ مکان ایک ریکٹری کے روپ میں بنایا گیا تھا اور اچھا ریکٹری کیا ہوتا ہے یہ ایک طرح سے جیسے جہاں دھرم گرو رہتے ہیں رکھتے ہیں اسے آپ ایکٹری کہہ سکتے ہیں اور جب وہ اس جگہ کو چھوڑ گئے ایشور کے پاس چلے گئے تو ہینری ڈاوسن ایلیس بل یہ ہیں جنہوں نے اس کو کنشک کیا تھا انہی کے اوپر لوگوں کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ رہا کہ یہ تانترک بھی ہے اور انہوں نے اس گھر کے نرمان کے بیچ میں یا اس کی گہرائی میں کچھ ایسا رکھ دیا ہے جس میں ایشور کی پوجہ ان کی بھکتی نہیں ہو سکتی جس کی بھی آپ بھکتی کرنا چاہتے ہو پریت کی اس کی پاسیول ہوگی اور ایٹین فورٹی ون میں آگ جب لگی تو بلکل سے یہ ختم ہو گیا کچھ نہیں بچا کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اس گھر کے نرمان کے کچھ وقت کے بعد سے وچتر گھٹنائے ہونے لگی لوکل لوگوں نے دعویٰ کیا کہ دیر راتوں نے مکان کے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی اور ہاں سال انیس سو کے قریب ہینری کی بیٹیوں کو ایک نن بھوت کا احساس ہونے لگ گیا دکھنے لگ گئی تقریباً ایک ہفتے ایسا رہا اس کے بعد انہیں جو پریت دکھ رہا تھا میں نے آپ کو ایک بار بتایا نا کہ سرکٹہ اگر دکھتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اور ہاں سرکٹہ پریت کوئی سادھارہ نہیں ہوتا ایک طرح سے اس میں مزاگ کی بات نہیں ہے سمجھانے کے لئے بول رہا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ وچلت ہوتا ہے اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ سب سے زیادہ بھیانک میں آپ میرے کل سے جن کو مانتے ہو لیکن یہ بھی کم نہیں ہوتا بہت بھیانک ہوتا ہے اور یہ آکار روپ کم بدلتا ہے جو جیسا ہے وہ ویسا ہی سامنے آتا ہے اور میں نے کہیں یہ بھی پڑھا تھا کہ جو سرکٹہ ہوتا ہے وہ ادھکتر پریشان اس وجہ سے رہتا ہے کہ پہلی بات اس کی دو ڈیبانڈ رہتی ہے کہ میرا شریر پورا ہونا چاہیے تب مجھے مقتی ملے گی دوسرا کہ جب تک میں اپنے جیسے ہی لوگوں کو نہیں دیکھنے لگ جاؤں گا تب تک میں رکوں گا نہیں آپ سمجھ رہے ہو ان کی جو بیٹیاں تھیں انہیں جو دکھ رہا تھا ایک تو نن دکھتی تھی ان کے گھر کے آس پاس ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا چہرہ پورا وائٹ تھا آنکھیں بلکل سے بلیک تھیں اور اس کے موہ میں سے کیڑے نکلتے تھے ہم نے اسے لگاتار دیکھا ہے یہ جو آرٹیکلز ہیں نا انہی کے مادہم سے کبھی کبھی ہم کچھ پچر کے سین دیکھتے ہیں ہے نا اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور جب ہم یہ آرٹیکلز سن رہے ہوتے ہیں جیسے میں سنا رہا ہوں یا کوئی اور بھی سنائے تو لگتا ہے کہ اچھا اس پچر سے نکال دیا ہوگا نہیں میں نائنٹین ہنڈرڈ کے بارے میں بول رہا ہوں ایٹین سکسٹی ٹو بول رہا ہوں تو تب یہ پچریں آئی بھی نہیں تھی جو اب فیلال چل رہی ہیں یا پاپولر ہورر موویز ہیں ان کو جب یہ لگاتار نن دکھ رہی تھی تو انہوں نے یہ جا کر چرچ میں بات کری فادر کو بتایا ساری چیزیں کہ کچھ بیانک ہونے والا ہے کچھ ڈراؤنا ہونے والا ہے تو فادر نے کہا کہ اگر وہ دکھتی ہے تو پہلی بات وہ اکیلے کبھی نہیں ہوتی وہ پورے گھر کو چاروں طرف سے اپنے آنے لائق بنانے کے بعد ہی اندر آتی ہے تمہیں وہ گھر کے باہر دکھ رہی ہے تو ابھی اس کی پوری تیاری نہیں ہوئی ایسے میں اگر تمہیں کچھ اور دکھ گیا تو تم دونوں کے لیے یہ دون بہنیں گئی تھی مطلب چرچ میں تم دونوں کے لیے تھوڑا خطرناک ہو جائے گا بیٹا اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور رہنے چلے جاؤ نہیں پتا نے اتنے مند سے بنایا تھا وہ الگ بات ہے کہ ہم یہاں پر پہلے اپنے مند سے نہیں آئے تھے لیکن اب ہمیں گھر بھی اچھا لگتا ہے اور ہمارا اپنا گھر ہے ہماری یادیں ہیں ہم کیوں چھوڑ کر جائیں گے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر دو ایک دن میں ہم آئیں گے اور ایک بار اسے مطلب وزٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے ایک بار دیکھنے ان کا انتظار ہوتا رہا فادر تو نہیں آئے ان کی خبر آئی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک درگٹنا میں ایشور کے پاس چلے گئے اب یہ بات نا کسی دوسرے کو دوبارہ سے جا کر سمجھانا بتانا تو من میں ایک ڈر آ گیا ان دونوں کے کہ ہم نے اپنی باتیں اس پریت کی باتیں فادر سے کہی تھی وہ ہماری مدد کے لیے تیار ہوئے تھے اور ان کے ساتھ یہ درگٹنا ہو گئی ہم کوئی پریشانی کا کاران تو نہیں بن رہے کسی کے لیے ایسا تو نہیں ہمیں یہ بات کسی سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے یہ چھوٹی بہن کے سوال تھے تو بڑی بہنہ نے یہ کہا کہ نہیں تو پریشان مت ہو اور ہم کسی ایسے فادر سے بات کرتے ہیں جو اب چرچ میں نہیں رہتے مطلب کی پہلے فادر تھے لیکن اب انہوں نے اپنا سیٹ اپنی گدی کسی اور کو ہینڈ اوور کر دی ہے انہوں نے ایسی تلاش کری اور یہ دونوں نا مطلب آپ کو بڑا عجیب لگے گئے سن کر کہ اپنے گھر میں بہت کم رکھتی تھی مطلب ان کو اگر جیسے رات میں کھانا ہوا نگا سب انہیں کھا لیا اور سونا ہے تو ایسے میں یہ کوشش کرتی تھی اپنے کسی فرینڈ کے اپنے کسی ریلیٹیو کے رکھ جائیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے ارے اب تو رات ہو گئی کیا ہم یہی رکھ سکتے ہیں ڈینر کرنے آئے یا پڑھائی کی کچھ بات کرنے آئے ارے موسم دیکھو کیسا ہو رہا ہے میری طبیت بھی ٹھیک نہیں یہ جان بوچ کے اپنے گھر سے اتنا ڈر گئی تھی دونوں کہ گھر میں نہیں رکھتے تھے انہوں نے ایک ایسے فادر تلاش کر لیے ڈھونڈ لیے ان کے پاس جا کر بتاتی ہیں ساری باتیں انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے گھر پر جو نن گھیرہ بنا رہی ہے اس بات کو تقریباً چار دن ہو گئے اور اسے اتنا سمیں لگتا نہیں ہے کل رات کچھ محسوس نہیں ہوا انہوں نے بتایا کہ ہم تین دن سے گھر گئے نہیں ہے مدب گھر جاتے ہیں صبح گئے اور تھوڑا بہت کام کرا اور نکل گئے ہم رات کو روک نہیں رہے ہیں انہوں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم دن ہو تمہارا گھر ہے تمہیں رکنا چاہیے تھا اس کو نہیں آنے دینا تم اس کے لیے گھر کھلا چھوڑ کر آ دیں کوئی بات نہیں میں تمہارے ساتھ خود بھی چلوں گا اور میرے ساتھ ایک ہمارے جو سینئر ہیں ان کے وہ بھی چلیں گے جب یہ گھر پر آئے تو ان کا گھر کا سارا سمان سارا فرنیچر ادھر ادھر تھا فادر نے آتے کے ساتھ جب دیکھا سب کچھ تو کہتے ہیں کہ بیٹا تم کسی کو بلاؤ جو تھوڑا مدد کرے کوئی ہوم ہیلپ وغیرہ کوئی ڈومیسٹک ہیلپ نہیں ہے تمہارے گھر میں اتنا بڑا گھر اور تم دونوں کیسے رہتی ہو انہوں نے کہا ہم نے اچھے سے ایک ایک چیز پروپر جگہ پر رکھی ہوئی تھی اور کل رات ہم یہاں سے جب نکلے ہیں سات بجے کے آس پاس تو سب کچھ نورمل تھا ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے کہ باہر سے کوئی آیا ہو اور ہماری تو ایسے نہ جولری ہے نہ پیسے ہیں نہ جانے کوئی کیوں یہ سب کرے گا تو انہیں پیروں کے نشان دیکھے شیشے پر وہ شیشہ جس سے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ان پر کچھ پیروں کے نشان دیکھے جو فادر کے ہاتھ میں گوڈ کا سائن تھا ٹھیک ہے جو میں برا مطمئنی ہے گا جو گوڈ کا سائن ہوتا ہے اتنا زیادہ گرم ہونے لگ گیا کہ انہوں نے ایک ٹیبل پر رکھ دیا کہتے ہیں کہ بیٹا آپ دونوں یہاں نہیں رکھ پاؤ گے یہاں پر بہت زبردست پریتوں کا سائعہ ہے کوئی ایک آدھ نہیں ہے یہ پورا گھر ہانٹیڈ ہے ان دونوں نے کہا نہیں ہمیں گھر تو چھوڑ کر نہیں جانا اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہو تو ویلنگوٹ ادوائز نوٹ ان ایشو ہم یہاں پر رکھیں گے انہوں نے کہا تم کیا ایسی باتیں کر رہے ہو تم ایک دو دن بھی زندہ نہیں رہے پاؤ گے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتہ گئے ہیں ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے ہمیں کوئی پریشانی نہیں بس ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اپنی جگہ ہے اچھے سے رہیں لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ ہم گھر ہی چھوڑ دیں اب نہیں چھوڑیں گے بڑی بہنہ نے اپنی چھوٹی بہن کو سمجھایا کہ دیکھ یہ جگہ جب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے ہم ان کے پاس مدد کے لیے سیلے تو گئے تھے اور اب ان کی بات ہی نہ مانے تو کیسے کام چلے گا میں تیرا اچھے سے خیال رکھوں گی اور ہم دونوں کوئی اچھے سی جوب کریں گے پیسے بچائیں گے اور ایک اپارٹمنٹ لیتے ہیں نا نہیں دیدی میں اپنے گھر سے نہیں جاؤں گی کچھ بھی کرو آپ میری مدد کرو یا نہ کرو آپ فادر جو ہیں پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہم سے مطلب کابو میں نہیں آئے گی جس نے اپنے چھاپ گھر میں بنا رکھے ہیں یہ نہیں کابو میں آئے گی پھر بھی تم دونوں کے لیے ہم گوڑ کا نام لے کر کوشش کرتے ہیں یہاں پر دو ایک جگہ ایسی ساف سی کری گئیں جہاں پر انہیں آدھے آدھے گھنٹے کی میں پوجہ پارٹ ہی بولوں گا ٹھیک ہے پوجہ پارٹ پریئر جو کرنی تھی تو گھر کے یہ چار کونے تھے جہاں پر انہیں یہ سب کرنا تھا چار کونے گھر کے ساف کرے گئے صرف اتنی جگہ جہاں پر یہ دونوں بہنے ایک کرسی پر آگے پیچھے بیٹھیں گی مطلب آپ سمجھ رہے ہو ایک کرسی ایسے رکھئے ایک کرسی ایسے اور ان دونوں کو جوائنٹ کر دیا اس طرف بڑی بہنہ بیٹھے گی اس طرف چھوٹی بہنہ بیٹھے گی ان دونوں پر کوئی پریت ہے نہیں تو انہیں کیوں بٹھایا جا رہا تھا ایک سرکشہ چکر بنا رہے تھے ان کو پورے گھر میں کہیں بھی کوئی بھی پریت اثر نہ کر جائے اسی لیے پہلا چکر بن گیا دوسرا چکر ہوا تیسرے چکر پہ جو انہوں نے جگہ ساف کر رہی تھی وہاں کیڑے مٹی اور سوکھے پتے عجیب سا یہ ساف کر کے گئے تھے ابھی اس جگہ کو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا ہونے کا احساس کرا رہے ہیں آپ سب ہی ساتھ رہیے گا کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا گھر میں اس ٹائم ٹوٹل چھ یا سات جنے تھے دو بہنے اور چار فادر اور ایک سسٹر آئن تھی جو کی بیٹیاں ہیں ایک دم ڈر جائیں پریشان نہ ہو تو ان کی مدد کے لیے یہ سوی لوگ وہ دیکھ کر تھوڑا سا ڈر گئے کہ ہاں گھر میں کچھ تو ہے اب یہ تماشا دیکھنے میں بڑا انٹرسٹنگ ہوگا تو گھر کی کھڑکیوں پر بہت سارے لوگ بہت سارے آس پاس کے سارے ہی نئی برز کہ دیکھیں تو اسے ان کے گھر میں بھوت پریتوالی سیچویشن کیا چل رہی ہے کیسا ہو رہا ہے بھوت کا سلسلہ کیسا ہوتا ہے ایک بڑھ دیکھیں تو صحیح فادر نے جب تیسری جگہ پر ان دونوں کو کرسی بچھا کر بٹھوایا تو جو ان کے ساتھ سسٹر آئی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں ان سبھی لوگوں کو کہتیوں کی اپنے گھر جائیے اور دیکھنے آپ مطبع کوئی سی بھی جو ونڈو ہے وہ کھالی نہیں ہے ہر ونڈو پر ایسے دیکھ رہے ہیں نا جانے تو فادر نے کہا کہ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا لیکن ان سب کو مطلب آپ تھوڑے انکمفرٹیبل نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے یہ بچا رہے ہیں ہم بچوں کو جیسے ہی انہوں نے یہ بات بولی نا دونوں بہنیں جو ہیں کھڑی ہو گئیں اور ڈرنے لگ گئیں یہ جو بھی ہمیں ونڈو پر دیکھ رہے ہیں یہ لوگ آدمی نہیں ہیں انسان نہیں ہیں کیا یہ بھوت ہیں فادر نے کہا کہ بیٹا بس اب بیٹھ جاؤ اور باقی جو فادر تھے انہوں نے جو ان کا گنگا جل ہوتا ہے میں پھر سے کہا رہا ہوں سوری مجھے بہت چیزوں کے نام نہیں پتائیں تو جو میرے کو پتا ہے جیسے کہ گنگا جل بولتے ہیں اسے آپ کیا بولتے ہو معلوم نہیں میرے کو وہ پورے گھر میں انہوں نے ایک طرح سے چھڑکنا شروع کر دیا جب یہ اس کو کر رہے تھے تو ان کا ایمان نہ تھا کہ پورا گھر سیف ہے سب کچھ ایک دم ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ہونے کا احساس کہیں اندر دکھ نہیں رہا تھا کھڑکی پر جو کھڑے تھے وہ گھر کے بار تھے جو شیشے پر نشان تھا اس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا تھا یہ دونوں کرسی پر بیٹھیں اور پوجہ ان کی شروع ہوئی یہ جگہ بھی ہو گئی اب چوتھی جگہ جا کر جب یہ بیٹھے اور انہوں نے بڑی مشکلات آ رہی تھی بیچ میں پریشانی ہو رہی تھی آوازیں آ رہی تھی ڈر لگ رہا تھا یہاں گھر کے اندر گھوڑوں کے بھاگنے کی آواز آ رہی تھی مطلب جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہو گھر کے اندر لیکن یہ یہاں سے ہٹے نہیں دونوں بہنیں یہاں پر مطلب کورچیوں پر بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے جب پڑھنا شروع کرا تو دونوں بہنوں نے چہرہ اس طرح سے اٹھا لیا اور جب چہرہ اٹھایا تو چھت کی طرف دیکھ کر ہسنے لگ گئی یہ جو فادر ہیں انہوں نے بھی جو اپنا منتر پڑھ رہے تھے جو بھی کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہے تھے جو ان کی پریئر تھی اسے دیکھتے دیکھتے انہوں نے بھی چھت کی طرف دیکھا تو چھت پر بہت ساری نن انہیں اس طرح سے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ چھت کو پکڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں ان میں سے ایک کا چہرہ ایسا ہے کہ مطلب انسانوں کا تو نہیں لگ رہا بہت زیادہ بڑا چہرہ بہت عجیب سا ڈراؤنہ اور جیسا اس کے اندر ہے اب نہ جانے اس کو کیا کہتے ہیں کیونکہ ہر پریت کو ایک الگ نام سے بلانا صحیح رہتا ہے اور ہوتے بھی ہیں ہے نا بہت الگ ہے پریت الگ ہے راکشہ سا لگ ہے جن نہ لگ ہے یہ جو انہیں سب سے ڈراؤنی اور بھیانک نن دکھ رہی تھی اس کی جیب لمبی ہونی شروع ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جھومر میں لپٹ کر نیچے کی طرف جب آ رہی تھی تو یہاں سے سب لوگ سب نے مطلب ایک طرح سے نظر اوپر کر دی یہ سارا پوجا پارٹ چھوڑ کر اس گھر سے باہر بھاگنے کے لیے نکل گئے ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا اس گھر سے یہ سب کچھ ایک گیارہ سال کے بچے نے دیکھاتا ہوتے ہوئے اس نے باہر جا کر سب ہی کو یہ باتیں بتائیں لیکن پہلے تو کسی نے مانا نہیں لیکن دو دن بعد جب اس گھر کے اندر ایک نن کو گھومتے ہوئے دیکھا جبکہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں تو لوگوں کے من میں ڈر بیٹھنا شروع ہوا اور پھر یہ دھیرے دھیرے اپنا دائرہ بڑھانے لگ گئے جو پریتھ ہے اس نے پہلے اس مکان کو پھر اس کے آس پاس کا ایریا پھر پیڑ پودھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے سٹریٹ ڈوگ ہیں وہ اس گھر کے سامنے آ کر ایک دم شانت ہو جاتے تھے بہت گصے میں کوئی آ رہا ہے جومن شیفرڈ ہو گیا کوئی اگریشن میں ہے کوئی ڈوگی اور ادھر مطلب پتہ نہیں کس وجہ سے کھیچے چلے آتے تھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں گصے میں اور بہت زیادہ بھوکتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کے سامنے آتے کے ساتھ ہی بلکل شانت اگر ڈوگ ٹیل نہیں ہلا رہا ہے دم نہیں ہلا رہا ہے اور اس نے سیدھی کر دی اور زمین پر بلکل سیدھا بیٹھ گیا تو ہاں وہ اس وقت کسی شکتی کو دیکھ رہا ہے بہت سے لوگ ہیں انہیں سمجھانے کے لیے منانے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈوگز کے سر پر کبھی ہاتھ مت رکھنا جنہیں آپ جانتے نہیں ہوں انہیں تو بلکل بھی نہیں اور جو مطلب تھوڑے سے گصے والے ہوتے ہیں جیسے راٹ ویلر اور جرمن شیفرڈ ہو گیا پیٹ بول ہو گیا ان کے تو سر پر کبھی مت ہاتھ رکھ دینا لوگوں نے جب یہ سب انوغف کرنا شروع کرا تو دو ایک چرچ ہیں جہاں پر گئے بتایا تو جو بھی آ کر یہاں پر دیکھ کر جاتا تھا وہ دوبارہ ادھر وزیٹ نہیں کرتا تھا یہ جگہ دھیرے دھیرے اتنی زیادہ ڈراؤنی خاص جگہ میں شامل ہو گئی کہ فیلال تو نمبر ون چل رہی ہے کہتے ہیں کہ جو بھی یہاں ایک بار وزیٹ کرتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے سپنے میں یہ لوگ بس جاتے ہیں جس نے بھی یہاں پر آ کر کچھ جاننے کی کوشش کری ہے تو اس کی نولیج میں زیادہ وردھی کرنے کے لیے کہ ہاں تیرے کوش سمپون نولیج ملے گی تجھے اچھے سے پتا چلے گا کہ بھوت ہوتے ہیں ہی نہیں ہوتے شاید اس مکان نے بھی مدد کریے تو آج کے آرٹیکل میں اتنا ہی کیا سالہ کا بتانا ضرور سو تینکیو سو مچ پر ووچنگ میرا نام نتنے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہا دے یہ وجہ ہے بھولے نات تانواد